ہلو فرین ڈا گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سواگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ اوفر لیٹر کے بارے میں ہے اوفر لیٹر ایک وہ ایسا چیز ہے جو اگر آپ نہیں اچھے سے پڑھیں گے اگر آپ اس کو اچھے سے نہیں سمجھے گے تو آپ کے ساتھ کافی کچھ ہو سکتا ہے جیسے اگر آپ اس کمپنی میں چلے گئے تو آپ کو ایک ہلپر کا بھی کام کروا سکتا ہے اگر آپ ایک ریگر ہو یا آپ الیکٹریشن ہو یا ٹیکنیشن ہو یا ویلڈر ہو کوئی بھی جوب میں ہو آپ کو وہاں پر کچھ بھی کروا سکتا ہے آپ کو جیسا پتا ہے کہ گلف میں جانے کے بعد آپ کے ساتھ آپ کا پاسپورٹ لے لیا جاتا ہے آپ اس کے انڈر میں ہو جاتے ہیں آپ کا کوئی بھی کچھ بھی نہیں سنتا ہے لیکن ایک لیبر کورٹ ہوتا ہے وہاں بھی رولز اور کانون ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ ان کا سہارا لے سکتے ہیں لیکن ہمیں ان سب پوائنٹ کو پہلے سے جب ہم لوگ ریٹ کر لیں گے اور سمجھ لیں گے تو آپ کو فسنا جو وہاں پہ جو ہم لوگ فستے ہیں وہ ہم کبھی بھی نہیں فسیں گے یہ پوائنٹ ہمارے طرف سے کلیر ہو جائے گا تو وہ میں اس ویڈیو کے اندر چودہ پوائنٹ میں بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کیا پوائنٹ کو دھیان دینا ہے ایک آفر لیٹر کے دوران جب بھی آپ کو آفیس آفر لیٹر دیتا ہے کوئی بھی کمپنی کا وہ اصلی ہے یا نکلی ہے آپ اس کو پہلے چیک کریں ظاہر سی بات ہے اگر آپ آن لین کرواتے ہیں کئی بھی انٹرویوی 50% جو چانس ہوتا ہے وہ ڈوبلیکیٹ آفر لیٹر کا ہوتا ہے لیکن اگر آپ آفیس سے کروارے اچھی کوئی آفیس ہے یا ریجسٹریشن آفیس ہے تو وہاں پر آپ کو آوریجنل آفر لیٹر ہی دیا جائے گا لیکن آوریجنل آفر لیٹر جب ہمارے پاس ہے ڈوبلیکیٹ تو ایک بات الگ ہے کہ وہ ڈوبلیکیٹ ہے لیکن جب آپ کے پاس ایک آوریجنل آفر لیٹر آجاتا ہے تو آپ کو اس کے اندر بہت سارے پوائنٹ دیکھنے ہوتے ہیں لیکن آپ کو کیا یہ پتہ ہے کہ اس میں سے مین مین پوائنٹ ہمیں کیا دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارے کام کا ہو سکے تو جو کام کا جو آفر لیٹر کے اندر جو پوائنٹ ہے وہ میں اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گا جو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک باریک پوائنٹ بتاؤں گا تو آپ اگر اس کو کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی کوئی بھی کمپنی میں جاتے ہیں تو فسیں گے بالکل بھی نہیں کیونکہ یہ ہمارا خود کا ایک ایک ایکسپریئنس ہے اور میں ان چیزوں کو بھی فولو کرتا ہوں جب میرا بھی کوئی بھی کمپنی میں سیلیکشن ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہمیں آفر لیٹر دیا جاتا ہے تو ہم ان چیزوں کو فولو کرتے ہیں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ دیزگنیشن ہے جو آپ کا ٹریڈ ہے آپ کون سے ٹریڈ میں جا رہے ہیں وہ پروپر مینشن ہے کیا نہیں جیسے آپ نے ایک ریگر کا سی وی دیا آپ نے ریگر میں انٹروی بھی دیا لیکن جب آپ کا آفر لیٹر آ رہا ہے وہاں پر ایک ہیلپر کا کٹیگری دیا ہے یا ویلڈر کا ایک کٹیگری اس کے اندر دیا ہے جو آپ کے لائف میں آپ کے فیوچر میں کافی ایفیکٹ ہو سکتا ہے جیسے فور ایجامپل آپ نے ریگر کا ایک انٹروی دیا آپ پھر چلے گئے اس دیزگنیشن میں کی چلو ہم کو تو جانا ہے چلے گئے واپس جب واپس آئیں گے تو اگر آپ ریگر میں ٹرائے کرنے کی کوشش کریں گے تو بلکل بھی آپ ٹرائے نہیں کر سکیں گے مطلب آپ کا کیریئر تھوڑا سا جو بھی آپ دو سال ایکسپریئنس لگائے وہ کم ہو جائے گا تو کبھی بھی آپ کو ایک دیزگنیشن کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے سیکنڈ جو ہے سیلیری سیلیری ڈیٹیلز اینڈ سیٹی سی جو بھی آپ کا انکم ہے وہ پرو پر اس کے اندر منشن ہے کیا نہیں وہ چیز کو ہم چیک کریں گے سیلیری جو بھی آپ کو بتایا گیا ہے کمپنی کے دوران جو انٹروی کرنے کے دوران میں تو وہ سیلیری پرو پر ہے کیا نہیں منشن اس کے اندر پرو پر چیک کرنا چاہیے کہیں کہیں پرڈے سیلیری ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں انٹروی کے دوران کہیں کہیں آپ کا سیٹی سی بتایا جاتا ہے کہ انالی انکم کتنا ہوگا تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے یا آپ کا منتھلی کتنا ہوگا وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا ایک انٹروی کے دوران تو آپ اسی طریقے سے آپ اس کے اندر آفر لیٹر کے اندر چیک کر لینا چاہے کہ ہمارا سلیری پرو پر لگایا ہے کیا نہیں اس کے بعد جو تیسرا نمبر ہے وہ لیو پولیسی ہے آپ کو چھٹی بھی جانا ہے آپ جب جوائننگ کیے ہیں سب کی فیملی ہے تو ایک لیو پولیسی اس میں کیا ہے جیسے ٹو یئر پر آپ کا ویکیشن بنے گا چھٹی جو ہے یا ون یئر پر بنے گا یا سکس منت میں بنے گا لیکن ہر کمپنی ایس پر کٹیگری کے حساب سے ہوتا ہے جیسے اگر آپ سپروائزر ہے انجینئر یا مینیجر ہے تو وہاں پر جو باہر میں ہوتا ہے وہ کم سے کم آپ کا جو لیو ہوتا ہے وہ سکس منت ون یئر اس طریقے سے ہوتا ہے جو ہائی لیول جو منیجمنٹ ہے اس کے بعد جو اور دوسرا کٹیگری ہے اس کا ون یئر سے سٹارٹ ہوتا ہے ون یئر سٹو یئر یا ہر کمپنی کا ایک الگ الگ پولیسی ہے وہ لیو پولیسی کیا ہے پکٹ بائی کمپنی ہے یا کیا چیز ہے آپ کو پرو پر جاننا چاہیے جاننے کے ساتھ ساتھ اس آفر لیٹر کے اندر بھی ہونا چاہیے اس کے بعد ہے ورکنگ ہورس کتنا آپ کا ڈیوٹی ہوگا کتنا پر ڈے میں کتنا کام کرنا ہے کتنا اوبر ٹیم ہوگا اگر آپ کو وہاں پر اوبر ٹیم مینشن نہیں کرتے ہیں تو آپ اوبر ٹیم کے لئے کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ اوبر ٹیم اس پر ایک رولس نہیں ہوتا ہے لیکن کمپنی تو بھی ورکر کو دیتے ہیں جو آپ کا جو رولس ہوتا ہے جو گورنمنٹ کا جو افیشلی رولس ہوتا ہے وہ ایٹ آورس کا ہی ہوتا ہے یا ٹین آورس اگر کمپنی آپ کا جو آورس کے اوپر جو سلیری لگا رہا ہے اس کے اوپر وہ اس کا ایک رولس ہوتا ہے لیکن ایٹ آورس ایٹ آورز کے بعد اگر ڈیوٹی کرواتے ہیں کمپنی تو وہاں پر آپ کا اسٹرہ چارج لگے گا جیسے دو گناہ تین گناہ جو آپ کا پر آورز بنتا ہے تو آپ کا ورکنگ آورز کلیر ہونا چاہیے ایک آفر لیٹر کے اندر اس کے بعد نمبر پانچ پر ہے میڈیکل کوریج جو بھی آپ کو میڈیکل کوریج جو بھی آپ کو بتایا گیا ہے اس کے بارے میں پرو پر اس کے اندر آفر لیٹر کے اندر ہونا چاہیے اس کے بعد جو بھی ہم جس کمپنی میں جا رہے اس کا ماحول کیا ہے ہم کو ان کا چیک کرنا چاہیے ماحول منس یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ہمیں کیا یہ کمپنی کیا کیا کام کرواتی ہے جیسے آئلین گیس میں کرواتی ہے یا کانٹریکشن لین میں کرواتی ہے پرو پر ان چیزوں کے اوپر آپ کو ضروری دیان دیان دینا چاہیے یا تو یہ زیادہ تر آپ کلائنٹ سے بھی پوچھ سکتے کہ سر وہاں پر ہمیں کیا کام کرنا ہوگا وہاں کا سائٹ کیا ہے وہاں پر کونسے ٹائپ کا سائٹ ہے جیسے کانٹریکشن لین ہے سیویل لین ہے یا پاور پلانٹ ہے کیا چیز ہے آپ شور کا ہے مطلب آپ پرو پر ایک جان سکتے ہیں اس کے بعد ہو گیا نوٹس پریڈ جب بھی آپ اس کمپنی میں جوائننگ کرتے ہو تو آپ کو کبھی نہ کبھی چھوڑنے کا بھی ایک موقع آتا ہے جسے اگر آپ کو کوئی فیملی پرابلم ہو گیا تو وہاں پر چھوڑنا چاہتے ہو تو وہاں کا ایک نوٹس پریڈ ہوتا ہے جیسا ہر کمپنی کا تھری منت ہوتا ہے یا کسی کمپنی میں تو منت کا ہوتا ہے دو مہینے کا ہوتا ہے یا کسی کمپنی میں ون منت کا ہوتا ہے تو نوٹس پریڈ کے بارے میں پرو پر جاننا چاہیے اس کے بعد جو ہے آٹھوہ نمبر وہ ہے بینیفیٹ بینیفیٹ اور جو بھی آپ کا فائدہ ہے اس کے اندر اس کمپنی میں کیا کیا ہمارا بینیفیٹ رہے گا جسے بینیفیٹ فیسلیٹی ہوتا ہے بینیفیٹ میں اور کا جو آپ کا ایک انسینٹیو ہوتا ہے کہ ہر مہینے آپ جو جوب کرتے ہیں جو اس کے ٹارگیٹ کو اوپر سے جاؤ گے تو آپ کو اس میں بینیفیٹ دیا جائے گا تو اس طریقے سے جو بینیفیٹ ہے اس کے اندر کیلئے منشن ہونا چاہیے اس کے بعد جو نوہ نمبر ہے وہ بونس اور پینشن ہے سب سے زیادہ جو ضروری ہمیں ہوتا ہے وہ بونس اور پینشن کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایکچلی جو ہمارے ابھی جو ہمارے لائف میں ابھی جو ہم لوگ ینگ ایج کے ہے جب ہم لوگ کام کرتے ہیں تو ابھی ہمیں بینیفیٹ تو ہم لوگ کمارے ہیں اور رکھ رہے ہیں لیکن جب ہمارا ریٹائرمنٹ ہوتا ہے اس ٹیم پہ ہمیں پینشن کی ضرورت پڑتی ہے تو آج کے دور میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ کتنا ضروری پینشن ہے پینشن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بھڑھاپے میں کچھ نکل سکتے ہیں یہی ایک آپ کا ایک سہارہ ہے تو اس کمپنی میں کیا یہ چیز ہے کیا نہیں پینشن آپ پرو پر چیک کریں گے اس کے بعد جو نوہ نمبر جیسے میں نے آپ کو بتائے یہی بونس ہے پینشن کے بارے میں اس کے بعد فوڈ اینڈ فیملی فیسلیٹی کیا وہ کمپنی فوڈ اینڈ فیسلیٹی پروائیڈ کر رہا ہے کیا نہیں یہ بھی چیک کرنا ہے کیا فوڈ ہے یا فوڈ فیری کمپنی ہے یا فیری فوڈ آکاومنڈیشن ہے اگر آپ اچھے پوسٹ میں جا رہے ہیں اس میں فیملی آپ کو بتایا آفیس والے یا کلائنٹ والے نے بتایا کیا آفر لیٹر کے اندر منشن ہے کیا نہیں وہ چیز آپ کو پرو پر چیک کرنا چاہیے کبھی بھی آپ کو جو چیز وہاں پر بتایا جا رہا ہے ان چیزوں کو پرو پر وہاں پر ہی لکھنا چاہیے اگر وہاں پر منشن نہیں ہے آفر لیٹر کے اندر آپ کلیرلی بول سکتے ہیں آفیس والے کو زیادہ تر میں نے ہمارا جتنا ایکسپریئنس ہے باہر میں میں نے کافی دیکھا لوگ ممبئی سے باہر دیش میں جاتے ہیں جیسے سعودی کوئیت آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہاں پر جانے کے بعد بولتے ہیں یا میں فس گیا کم سلیری میں آ گیا یا کم ایسا فیسلیٹی میں آ گیا میں نے وہ کمپنی چھوڑ گیا کہ ایکچوال میں وہ جانے کی خوشی میں رہتے ہیں آفر لیٹر اپنا کبھی بھی نہیں دیکھتے کبھی بھی اس کے لئے آفر لیٹر ضرور دیکھیں اس کے بعد کمپنی کمپنی کا ریپوٹیشن ان دا پبلک ان دا مارکٹ پبلک میں کیا ہے مارکٹ میں کیا ہے جیسے آپ جانتے ہیں ناس اچھ کمپنی ناصر الحجری پہلے کتنا پرابلم کرتا تھا انیسے ناصر الحجری تو کوئی بھی مارکٹ میں کس سے بھی پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ ناصر الحجری کس طریقے سے کمپنی ہے جیسے سعودی کا پہلے کافی زیادہ تھوڑا سا خراب تھا کچھ کمپنی ورکر کو کچھ کرتا تھا لیکن یہ چیز بولنی کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو معلوم ہے لیکن ابھی کے ٹائم تھوڑی تھوڑی اچھی ہو چکی ہے لیکن مجھے اتنا شور نہیں ہے ناصر الحجری کے بارے میں تو مطلب یہ ہے کہ پبلک میں اس کا کیا ہے کمپنی کا جو ریپوٹیشن ہے کیا ہے اگر کوئی پبلک جیسے آپ جا رہے ہو اس کمپنی میں تو لوگوں سے پوچھو کی سر میں یہ کمپنی میں جا رہا ہوں کیسا کمپنی اگر آپ رہے تو وہاں والے لوگوں سے معلوم کرو کہ وہاں والے کیا یہ کمپنی کو جانتے ہیں یہ کمپنی کا کیا فیسلیٹی پوری طریقے سے اگر آپ اس کمپنی کو جانتے ہیں مارکٹ میں تو ہی آپ کو اس آفر لیٹر کو ایکسپ کرنا چاہیے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ ہس سکتے ہیں جو کمپنی کا ریپوٹیشن ہے وہ آپ کو مارکٹ میں بھی مل جائے گا مارکٹ مینز آپ گوگل پر بھی سرچ کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو اسٹار لگا ہوا ملے گا کوئی بھی کمپنی کو ریسرچ سرچ کر سکتے ہو گوگل کے اندر بہت ایزی طریقے سے اس کے سائٹ پر جا کر اس کے اندر فیڈبیک کافی لوگوں کا جتنی پبلک اس کو دیکھتی ہے ریویو کرتی ہے اس کے اندر فیڈبیک ہوتا ہے یا آپ کو کافی جگہ پر آپ دیکھے ہوں گے کہ لوگ فیس بک پر بھی ایک کمنٹ ڈال دیتے ہیں اس کمپنی کو کوئی جانتا ہے تو پلیس کمنٹ کریں تو وہاں پر بھی کافی لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو یہ ریپوٹیشن ہوتا ہے کمپنی کا اندر مارکن جیسا میں نے آپ کو بتایا تو یہ ہمارا گیاروہ پوائنٹ ہو گیا ہے اس کے بعد جو سب سے مین امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ بارہ نمبر کا ہے جیسا میں نے آپ کو گیاروہ ٹوٹل بتایا پبلک اوپنینین جیسا میں نے یہ چیز آلریڈی بتایا اندھی کمپنی کمپنی کے بارے میں کیا اوپنینین ہے لوگوں کا کیا رییکشن ہے لوگوں سے پوچھو جیسے ہم لوگ تو زیادہ تر چاچا بھائی بھتیجے یا اس سے گھر والے سے یا فیملی والے سے یا ہمارا جو ویٹس اپ کا گروپ ہے اس کے اندر کافی لوگ کوشن آنسر کرتے ہیں سر میں یہ کمپنی جا رہا ہوں یہ سر میرا اس کمپنی میں سیلیکشن ہو گیا ہے کیا سر یہ کمپنی کیسا ہے آپ بھی پوچھ سکتے بہت ایزی طریقے سے آپ کو وہاں پر کافی ایکسپریئنس والے مل جائیں گے وہاں پر ہر زیادہ تر گلف والے ہیں وہاں پر ہر چیز آپ کو ایک کوشن ضرور ملے گا لیکن ہاں فالتو میسیج اس میں نہ کریں جیسا پبلک اوپنین کے بارے میں نے بتا ہے کہ آپ کو ہمارا ویٹس اپ گروپ یا آپ کی کوئی بھی فائملی ممبر یا گوگل کے اندر سرچ کر کے کہیں بھی کسی بھی طریقے سے آپ کو ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جان سکتے ہیں نمبر تیرہ جو ہے مانیجمنٹ اینڈ پولیسی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو لاس پوائنٹ ہے لیکن ایک پوائنٹ اور ہے وہ ہے مانیجمنٹ اینڈ پولیسی کبھی بھی آپ کو مانیجمنٹ کے بارے میں جاننا چاہے مانیجمنٹ آپ دیکھیں ہوں گے وہاں پر مانیجمنٹ کیسا ہے مطلب ایچ آر دیپارٹمنٹ کیسا ہے وہاں کا ایچ آر دیپارٹمنٹ کیسا کام کر رہا ہے اس کا کیا فیڈ بیک ہے اس کا کیا پولیسی ہے جیسے آپ اگر کوئی چھٹی پر گئے یا جانے والے ہے یا کوئی ایمیرجنسی ہو گیا اینڈ کیس آف ایمیرجنسی اگر وہاں پر ہو گیا تو آپ کیا کریں گے تو یہ منیجمنٹ پولیسی کے بارے میں آپ کو ضرور جانا چیز آپ کو منشن آف لیٹر کے اندر ہوگا آف لیٹر جب آپ اچھے سے پڑھیں گے اس کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا منیجمنٹ پولیسی جیسے پبلک اوپنی اوپنی ان کیا کیا میں اوپنی ان دیا ہوا ہے تو اس طریقے سے ورک ان وارمن رہے گا سب ہر چیز ایک پوئنٹ آپ کو وہاں کے اندر منشن ہوگا آف لیٹر کے اندر اس کے بعد جو پوئنٹ ہے ورک ان وارمن ورک ان وارمن مینز کیا ورک ہے وہاں پر کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے وہاں کا آپ ان چیز کو جان سکتے ورک ان وارمن کے بارے میں کافی اچھے سے جیسے میں آپ کو بتائے کی اور کسی کا بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہو کی بینہ ہیلپ لی آپ کو ان چیز کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا لیکن آپ کو جو بتایا گیا ہے وہ آف لیٹر کے اندر ہے کیا نہیں خالی بس آپ کو اکنا دیکھ نا ہے کیا سلی رہی ہے کیا رینج ہے کیا ہمارا میڈیکل پولیسی ہے پینشن کیا ہے سارے چیز کو میں نے اس ویڈیو کے اندر کلیر کر دیا آئی ہو کبھی بھی آپ گلف جاتے ہے یا بہار یا انڈیا میں یا کئی بھی کمپنی میں کوئی بھی ٹریڈ میں اگر آپ کا سیلیکشن ہوتا ہے تو آپ کو آفر لیٹر میں یہ فوکس ضرور کرنا چاہیے اس کے بعد آپ کا جو میڈیکل بینیفیٹس ہے وہ سارا چیز آپ کو ضرور پتہ کرنا چاہیے کی یہ ہمارے لائف کے اور بھی نیا ویڈیو لے کر آؤں آپ لوگوں کے لئے تو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اور نیسٹ ٹاپک پر